بسم اللہ الرحمن الرحیم گفتار اکیڈمی کی جانب سے میں ہوں پروفیسر شیراز ساگر آج سال دوم کے دوسرے سبق کے تیسرے حصے کا مطالعہ کریں گے مصنف کا نام ہے نیا بشیر احمد عزیز طلبہ آج اس موضوع پر مارا تیسرا لیکچر ہوگا اس سے پہلے دو لیکچرز دیے جا چکے ہیں اگر آپ نے وہ نہیں دیکھے تو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ان دونوں کا لنک موجود ہے آپ ایک کلک کے ساتھ وہ دونوں ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں تو آئیے آگے بڑھتے ہیں آج کے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں آج کے لیکچر میں بے شمار توضیحات آئیں گی بے شمار واقعات حادثات سانیہات اور جنگوں کا ذکر آئے گا پہلی عالمی جنگ کا بھی اس میں ذکر آئے گا اور اس کے کیا اثرات مرتب ہوئے ان پر بھی بات کی جائے تو شروع کرتے ہیں جی اپنے رہنماوں کی پکار سن کر مسلمان قوم ترقی کی راہ پر چلنے تو لگی لیکن جا بجا ٹھوکریں کھاتے ہوئے معاشی حیثیت سے وہ اپنے ہمسائیوں سے کہیں پیچھے رہی تعلیمی حیثیت سے وہ ضرور کچھ بڑی لیکن پھر بھی پسماندار رہی پسماندار رہی کا مطلب پیچھے رہی البتہ اپنی قومی زبان و عدب کو اس نے باوجود اپنے انہتات کے خوب چمکایا انہتات کا جو لفظی معنی ہے وہ تو ہوتا ہے جی کم ہونا یا انتہائی کم ہو جانا لیکن یہاں تنزل یا زوال کے معنوں میں آ رہا ہے اردو عدب اردو علم و عدب اور صحافت کو ترقی ہوئی اور ملک میں جا بجا اردو کی علمی و عدبی انجمنیں پھیر گئیں انجمنوں سے مراد یہاں تنظیمیں آپ کہہ سکتے ہیں مجلسیں یا تنظیمیں علیگر کالج انیس سو بیس میں یونیورسٹی کے درجے تک پہنچ گیا اور منجملہ حیدن آباد تکن کی دوسری ترقیات کے وہاں جامعہ عثمانیہ کا شاندار ادارہ قائم ہوا منجملہ کا مطلب سب میں سے یا تمام میں سے یعنی حیدن آباد میں ہونے والی تمام ترقیوں میں سے جامعہ عثمانیہ کا جو ادارہ تھا یہ بہت شاندار تھا اس کا ذکر ہم توضیحات میں پرسل سے کریں گے متمدن زندگی کے اکثر شعبوں میں مسلمان دوسروں سے پیچھے ضرور تھے لیکن یہ بات اب ان پر اور دوسروں پر ظاہر ہو گئی کہ جب بھی اور جہاں بھی وہ بڑھنے کی کوشش کریں وہ دوسروں سے ہیٹے نہیں رہتے متمدن مطلب شہری یا محضب زندگی یہاں ہیٹے رہ گئے کا مطلب پیچھے نہیں رہتے البتہ باوجود ان سب ترقیوں کے یہ عمر عظر من الشمس تھا کہ جب تک قوم سیاسی حیثیت سے مضبوط و متحد نہ ہوگی اس کی ساری روایات اکارت جائیں گی یعنی ضائع جائیں گی بے فائدہ جائیں گی اور اس کے سارے ارادے دھرے کے دھرے رہ جائیں گے عظر من الشمس کا مطلب ہوتا ہے سورج سے بھی زیادہ واضح عمر کسی بھی کام کو آپ کہہ سکتے ہیں اچھا جی اس پیراگراف میں فقط ایک ہی بات ہے جو توجی کے طور پر ہم پیش کر سکتے ہیں جامعہ عثمانیہ انیس سو اٹھارہ میں ریاست حیدر آباد کے ساتھویں نظام فتہ جنگ نواب میر عثمان علی خان عاصف جاہ خفتم نے سنگے بنیاد رکھی یہ بھارت کی ساتھویں اور جنوبی ہند کی تیسری قدیم قلیم یونیورسٹی ہے اور حیدر آباد ریاست حیدر آباد کی قہلی یونیورسٹی ہے یہ بات یاد رہے کہ ریاست حیدر آباد جو پہلے مگنوں کے زیرنگی تھی بعد میں انہوں نے خود مختاری کا اعلان کر دیا جب مگنوں کی سلطنت کمزور ہو گئی اور بعد میں انہوں نے ان کے جو نواب تھے یا والی تھے یا حکمران تھے ریاست حیدر آباد کے یہ اپنے آپ کو نظام کہلاتے تھے ان کو نظام کہا جاتا تھا اور بعد میں انہوں نے اپنے لیے ایک اور لقب افتیار کیا عاصف جاہ کا تو انگریزوں کے آنے کے بعد بھی مکمل طور پر انگریز اس ریاست پر قبضہ نہ کر سکے اور ریاست حیدر آباد کے جو نواب تھے یا حکمران تھے یہ اندرونی معاملات خود حل کرتے تھے سیاسی معاملات انتظامی امور ان کے اپنے ہاتھ میں ہوتے تھے اور یہ اپنے فیصلے بھی خود کرتے تھے اور یہ پاکستان بننے تک ایسے ہی رہے تو بات کرتے ہیں جی کچھ اہم نکات مسلمان قوم کا ترقی کی راہ پر چل پڑنا تو ہم بات کر چکے ہیں کہ سرسید احمد حان نے اپنی زندگی میں مسلمانوں کی ترقی کے لیے بے شمار محنت کی بے شمار انجمنیں قائم کی تنظیم قائم کی علیگرد جو ہے اس کی بنیاد رکھی اور ایک طرح سے علیگرد تحریک کا آغاز ہوا تو انہوں نے ملکی مفاد کے لیے اپنی قوم کی مالی معاشی اور سیاسی جو ترقی ہے اس کے لیے حاصل طور پر تعلیمی طور پر ان کو مضبوط کرنے کے لیے بے شمار اقدامات کی جب وہ انتقال کر گئے تو اس کے بعد ان کے دوستوں نے ان کے ساتھیوں نے ان کے جانشینوں نے ان کے کام کو جاری رکھا اور اس طرح نئے رہنما جو ہیں وہ بھی سامنے آئے تو مسلمان جو تھے اپنے رہنماوں کی پکار سن کر ترقی کی راہ پر چلنے لگے تھے اگرچہ کہ جا بجا ٹھوکریں کھاتے تھے لیکن پھر بھی وہ کسی حد تک بہتر طور پر ترقی کی جانب گامزن تھے معاشی حیثیت سے وہ تھوڑے پیچھے تھے لیکن تعلیمی حیثیت سے وہ قدر ماضی کے مقابلے میں بہتر تھے اگرچہ کہ پسماندہ تھے دوسری قوموں سے ہر لحاظ سے پیچھے تھے لیکن باوجود اپنے تنزل کے انہوں نے اردو زبان و عدب کو کوپ چمکایا اس زمانے کے جو مصنفین تھے انہوں نے بے شمار کام کیا نظمیں لکھیں شائری کی غزلیں لکھیں پھر افسانیں لکھیں اور خاص طور پر مزامین میں بہت کام ہوا ناول نگاری کا آغاز ہوا اور اس طرح اردو زبان و عدب جو ہے اس کی نوک پلک سمرنے لگی اور اس کے ساتھ ساتھ صحافت کو بہت ترقی ہوئی اور اس کے ساتھ ملک میں یعنی ہندوستان میں ہندوستان کے کونے کونے میں اردو کی علمی و عدبی تنظیمیں قائم ہونا شروع ہو گئے اور پھر جب علیگرڈ کالج جو ہے جس کا ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں وہ جب انیسو بیس میں یونیورسٹی کے درجے تک پہنچا تو ہیدناباد کی جو کل ترقییاں ہیں ان میں ایک شاندار جو ترقی تھی وہ یہ تھی کہ وہاں جامعہ عثمانیہ کا شاندار ادارہ کائنڈ ہوا یہ ایک یونیورسٹی تھی جس نے آنے والے زمانے میں اس ریاست کے نوجوانوں کی تربیت کی پھر ہم بات کرتے ہیں کہ اگرچہ کہ مسلمان جو تھے وہ متمدن زندگی میں اکثر شعبوں میں مسلمان دوسروں سے پیچھے تھے لیکن اب ان کو یہ بات سمجھ آگئی تھی اور وہ یہ جان گئے تھے اس بات سے آگاہ ہو گئے تھے کہ اگر وہ کوشش کریں گے تو وہ دوسری قوموں سے پیچھے نہیں رہیں گے بلکہ مزید محنت کر کے ان سے آگے بڑھ جائیں گے لیکن ایک بات بڑی اہم ہے کہ یہ بات سورج سے بھی زیادہ روشن ہو گئی تھی کہ جب تک قوم سیاست کے میدان میں متحد نہیں ہوگی مضبوط نہیں ہوگی یا سیاسی تنظیم یا سیاسی پارٹی بنا کر سیاست میں عملی طور پر حصہ نہیں لے گی تو اس کی ساری روایات اس کی ساری محنت اس کے سارے ارادے جو ہیں وہ ضائع جائیں گے بے فائدہ جائیں گے اور مسلم جو قوم ہے اس کو کچھ حاصل نہیں ہوگا آئیے جی آگے بڑھتے ہیں پیراغراف نمبر گیارہ اس میں بے شمار توضیحات ہیں اب پڑھتے ہیں جی پیراغراف نمبر گیارہ مسلمانان ہند کی جدید سیاسی زندگی کی داستان یہ ہے کہ انڈین نیشنل کانگرس کے قیام کے بعد وہ سرسید نے علی گرد میں مسلمانوں کے سیاسی حقوق کے تحفظ کے لئے قدم اٹھایا لیکن بالعموم ان کی قومی سیاست یہی تھی کہ مسلمان ملکی سیاست سے الگ تھلگ رہیں اور پہلے مغربی علوم کے خصول سے اپنی قوم کی حالت کو درست اور مضبوط کر لیں مگر بیسمی صدی کے شروع سے ایشیا اور اس کے ساتھ ہندوستان میں صورتحال دگرگو ہونے لگی دگرگو کا مطلب بگڑنے لگی جاپان کی فتح سے ہندووں میں جذبہ قومیت کو برا اور انہوں نے تقسیم بنگال کے خلاف انیس سو پانچ میں ایک زبردست تحریک شروع کی ان کی بات توضیحات میں کرے گی علاوہ ازی اردو ہندی جگڑے کے سلسلے میں یوپی کی حکومت نے علیگرگو کے تعلیمی دارے کو اس نیم سیاسی مسئلے میں دخل دینے سے حکمان روپ دیا جس کی وجہ سے مسلمانوں کے لئے اور بھی ضروری ہو گیا کہ وہ اپنے تمدنی اور سیاسی حقوق کی حفاظت کے لئے ایک سیاسی جماعت کی بنیاد رکھیں یوں انیس سو چھے میں مسلم لئے قائم ہوئی اور انیس سو نو کی اصلاحات میں مسلمانوں نے جدہ گانا انتہابات کا حق حاصل کر لیا پھر تقسیم بنگال کی تنسیخ انیس سو گیارہ میں ہوئی اور جنگ بلکانو ترابلس جو ہیں انیس سو بارہ میں یہ جنگ ہوئی تھی جو سمجھ لیجئے کہ پہلی جنگ عظیم کا آغاز یہیں سے ہو گیا تھا جب مسلمانوں کو یقین ہو گیا کہ ان کے قومی اور بینل اقوامی حقوق حکومت برطانیہ کے ہاتھ پہ محفوظ نہیں رہ سکتے تو انہوں نے ہندوستان کے ہندوستان کے لیے سیلف گورنمنٹ کا مطالبہ کیا انیس سو تیرہ میں یہ مطالبہ ہوا تھا اور کانگرس کی طرف تعاون کا ہاتھ بڑھایا اب دیکھتے ہیں جی توضیحات کی طرف تقسیم بنگال انیس سو پانچ میں انگریزوں نے انتظامی ضرورت کے تحت صبح بنگال کو مسلم بنگال اور ہندو بنگال دو حصوں میں تقسیم کر دیا تھا ہندووں کے سیاسی اور معاشی مفادات چونکہ مسلم بنگال سے بھی وابستہ تھے اس لیے انہوں نے اس تقسیم کے خلاف زبردست احتجاج کیا اور کئی سال کی جدوجہد کے بعد بلاہر انیس سو گیارہ میں اسے منصوب کرانے میں کامیاب ہو گئے تو یہاں جاپان کی فتح کا بھی ذکر ہے کہ اس کے بعد ہندووں میں جذبہ قومیت خوبرا اور انہوں نے تقسیم بنگال کے خلاف زبردست تحریک شروع کی تو یہ جاپان کا ذکر اس لیے آ گیا کہ بیسویں صدی کے آغاز میں اور اس سے پہلے چند سال پہلے جاپان کو یہ حیال گزرا کہ مجھے بھی یورپی اقوام کی طرح استعماری طاقت کو استعمال کرنا چاہیے اور اپنے دائیں بائیں جو علاقے ہیں یا ممالک ہیں یا جزیرے ہیں جائے تاکہ مجھ پر کوئی حملہ نہ کر سکے تو اس تناظر میں اس کی کئی سال تک چائنہ کے ساتھ جنگ ہوتی رہی اور پھر جاپان کو ایک لحاظ سے فتح حاصل ہوئی اور اس نے کوریا جیسے جزیرہ نمہ ملک کو چائنہ سے ازاد کروا لیا اس کے چند سال بعد روس کے ساتھ جنگ ہوئی اور روس کے ساتھ بھی جاپان کو بہت سارے محاذوں پر فتح نصیب ہوئی اور پھر اس سمانے کے امریکہ کے جو پریزیڈنٹ تھے جو صدر تھے روز ویلٹ انہوں نے جاپان اور رشیہ کے درمیان امن معاہدہ کروایا اور اس طرح یہ جنگ بندی تو اس طرح یہ جو معاہدہ تھا ایک طرح سے جاپان کی فتح تھی اور یہ جاپان نے جو جنگیں لڑی تھی یہ قومیت کی بنیاد پر لڑی تھی تو جاپانیوں کو قومیت کی بنیاد پر لڑتے دے کر ہندووں میں بھی جذبہ قومیت اوبرا تھا اور انہوں نے تقسیم بنگال کے خلاف انیس سو پانچ میں ایک زبردست تحریک شروع کی تھی جو کہ چھ سال بعد کامیاب ہوئی اور تقسیم بنگال کو منصوف کر دیا گیا پھر دیکھتے جی مسلم لیگ جب بنی مسلمانوں کی قومی سیاسی جماعت جو انیس سو چھے میں ڈاکہ میں قائم ہوئی آگا ہاں کو مسلم لیگ کا پہلا صدر منتحب کیا گیا اور وہ انیس سو بارہ تک اس احدے پر پائز رہے پھر انیس سو نو کی اصلاحات اس سے مراد منٹو مارلے اصلاحات ہیں جنہیں مارلے اصلاحات کے نام سے یاد کیا جاتا ہے جنگ بلکانو ترابلس بڑی اہم ہے جی بیسویں صدی کی ابتدا میں شمالی افریقہ کے مسلمان ممالک کو کمزور پا کر یورپی ملکوں نے ان پر قبضہ کرنا شروع کیا فرانس نے پہلے تیونس اور الجزائر پر قبضہ کیا اور بعد میں مراکش کو بھی غلام بنا لیا اٹلی نے انیس سو گیارہ میں ترابلس پر چڑھائی کر دی جو ترابلس جی لیویہ کے علاقے کو کہتے ہیں یہ ترابلس جو ہے لیویہ اور اس کے ساتھ جو علاقہ تھا اس کو اس سمانے میں ترابلس کہا جاتا تھا ترکی نے اپنی فوجیں بیج کر ترابلس کا دفاع کرنا چاہا چونکہ ترکی جو تھا اس سمانے میں خلافت اسمانیہ کہلاتا تھا مسلمانوں کی آخری خلافت تھی تو ترکی نے فوجیں بیج کر ترابلس کا دفاع کرنا چاہا لیکن ناکام رہا اور اٹلی نے انیس سو بارہ میں نہ صرف ترابلس بلکہ پورے لیویا پر قبضہ کر لیا ترکی کو کمزور دے کر یورپین قومہ نے اس کی مقبوضہ یورپی ریاستوں کو بھی بغاوت پر اکسایا چنانچہ ترابلس پر ظلم اور ستم ابھی جاری تھا کہ ریاست حائے بلکان نے جن میں یونان بلگاری اور رومانیا پیش پیش تھے ترکی کے خلاف علم بغاوت بلند کر دیا تو بلکان جو ریاست تھی یہ سب خلافت عثمانیہ میں ترکوں کے پاس تھے تو انہوں نے بھی بغاوت کر دی اس جنگ میں ترکی نے شکست کھائی اور ایک ایک کر کے تمام یورپی ریاستیں اس کے قبضے سے نکل گئیں اس جنگ میں متعدد یورپی طاقتیں اخترپ تھی اور اکیلا ترکی ان کے مددے مقابل تھا اس لیے شکست مسلمانیہ کے حصے بخرے کر دی گئے ٹکڑے ٹکڑے کر دی گئے اور مسلمانوں کی آخری خلافت دم توڑ گئی اور یورپ کی جو ریاستیں اور ممالک تھے ان کو فتح نصیب ہوئی اور اس کے بعد انہوں نے پلٹ کر نہیں دیکھا اب کچھ دیکھتے ہیں کچھ نکات سلف گورنمنٹ کا اس میں ذکر آیا ہے حکومت خود اختیاری یہ ابھی توضیحات چل رہی ہے سلف گورنمنٹ خود اختیاری حکومت خود اختیاری جس کے مطابق اہل ہند اپنے ملک کے داخلی معاملات میں خود مختار حکومت چاہتے تھے اب نکات کی باری آئی ہے جی تو سرسید کا قوم کو سیاست سے پہلے مغربی علوم سیکھنے کا مشورہ جیسا کہ سرسید کا ذکر پہلے بھی ہو چکا ہے تو جیسے ہی انڈیا نیشنل کانگرس بنی تو سرسید نے ان کو سیاست سے دور رہنے کا مشورہ دیا وہ چاہتے تھے کہ پہلے مسلمان قوم خود کو اس قابل کر لے کہ وہ سیاست میں قدم رکھتے ہی کامیاب ہو پہلے وہ سیاست کو پڑھے قانون کو پڑھے مغربی علوم کو سیکھے اور اپنے آپ کو پہلے مستحکم کرے اپنے قدموں پر کھڑی ہو جائے تعلیمی طور پر اپنے آپ کو مضبوط کرے پھر وہ سیاست میں قدم رکھے تو ایسا ہی ہوا کہ پہلے وہ تعلیم حاصل کرتے رہے اور اپنے آپ کو معاشی طور پر مضبوط کرتے رہے لیکن پھر ایک ایسا واقعہ ہوا کہ مسلمانوں کو ایک سیاسی پارٹی کی ضرورت پڑ گئی وہ یہ تھا کہ تقسیم بنگال کو منسوخ کر دیا گیا اور پھر اردو اور ہندی کا جو جگڑا تھا جو کہ اٹھارہ سو سر سر سے چل رہا تھا اس معاملے میں بھی جو یوپی یعنی اتر پردیش جسوبہ تھا اس کی حکومت نے علیگر کے تعلیمی ادارے کو اس نیم سیاسی مسئلے میں دخل دینے سے حکم روک دیا تھا تو اب مسلمانوں کو یہ محسوس ہو رہا تھا کہ ہم جہاں بھی بولتے ہیں جہاں بھی اپنے حق کے لئے آواز بلند کرتے ہیں ہماری آواز کو دبا دیا جاتا ہے پہلے تقسیم بنگال کو منصوح کیا گیا پھر اردو ہندی جگڑے میں عدالت نے علی گر کے جو تعلیمی علی گر کا جو تعلیمی دارہ تھا اس کے جو کرتا درتا تھے ان کو روک دیا گیا اور اس طرح مسلمانوں کو محسوس ہوا کہ ہماری بھی ایک سیاسی پارٹی ہونی چاہیے ہمیں اپنے تمدنی سیاسی اور معاشی اور مذہبی حقوق کے لئے لڑنا چاہیے تو اس طرح ایک سیاسی جماعت کی ضرورت پیش آئی اور پھر اس طرح مسلمانوں نے اس کے لئے کوشش کی اور مسلم لیگ جو ہے اس کا قیام عمل میں آیا اور پھر انیس سو نو کی جو اصلاحات تھی اس میں مسلمانوں نے اپنی سیاست سے جدہ گانہ انتحابات کا اہم حق بھی حاصل کر لیا یہ بڑی اہم زیادہ تھے تو مسلمان کبھی جیت نہ سکتے اس لئے انہوں نے الگ اور جدہ گانہ انتحابات کا حق حاصل کیا پھر تقسیم بنگال کی تنصیق ہوئی جو انیس سو گیارہ میں اور پھر جنگ ترابلس اور بلکان ہوئی یعنی مسلمانوں کو ترکی کے مسلمانوں کو شکست ہوئی حلافت عثمانیہ کو پاش پاش کر دیا گیا اور یورپ کے ممالک نے مل کر ترکی پر حملے کیے اور ان کی جو ایک عظیم سلطنت تھی جو یورپ ایشیا اور افریقہ کے برعازموں تک پھیلی اور عرب کی ساری ریاستے بھی ترکوں کے پاس تھی تو اس جنگ کے نتیجے میں ترکی جو ہے اس کو عبرت ناک شکست ہوئی اور جب یہ ہندوستان کی مسلمانوں نے دیکھا تو ان کو یقین ہو گیا کہ اب قومی اور بینل اقوامی جو حقوق ہیں وہ حکومت برطانیہ کے ہاتھوں میں محفوظ نہیں ہیں یعنی مسلمان اپنے آپ کو کمزور محسوس کرنے لگے اپنے آپ کو بیارو مددگار تصور کرنے لگے اس لیے اب انہوں نے سوچ لیا تھا کہ اب ہم سیلف گورنمنٹ کا مطالبہ کریں گے اور سیلف گورنمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ خود اختیاری حکومت حاصل کریں گے اور اس کے لیے انہوں نے کانگرس کی طرف تعاون کا ہاتھ بڑھایا یہ بات یاد رہے کہ ابھی تک انہوں نے پاکستان کا مطالبہ نہیں کیا تھا وہ چاہتے تھے کہ کانگرس کے ساتھ مل کر ہندوستان سے انگریزوں کو بدخل کیا جائے اور ہندوستان کو جیسے تیسے آزاد کروا لیا جائے ابھی بات دو قومی نظریے اور پاکستان کو الگ سے بنانے پر بنانے تک نہیں پہنچی تھی تو ایک پیراگراف اور پڑھتے ہیں اور اس میں بیش شمار اہم باتیں ہیں جی پیراگراف نمبر بارہ جنگ عظیم اول نے ہندوستانیوں کے دل میں حرکت پیدا کی اور کانگرس اور لیگ میں مرسا کے لکنوں کا مشہور معاہدہ ہوا جس کی وجہ سے برطانیہ بیس اگست انیس سو ستنہ کو یہ اعلان کرنے پر مجبور ہو گیا کہ ہندوستان کو بتدریج خود اختیاری حکومت دی جائے گی تو یہ ایک معاہدہ ہوا تھا جی اس پر ہم بات کریں گے انشاءاللہ تو جی ہاتھ میں لیکن جنگ کا حتم ہونا تھا کہ برطانوی حکومت نے ہندوستان سے توتے کی طرح آنکھیں پھیر لیں اور ظالمانہ کمانین نافذ کرنے کی تھان لیں یہ توتے کی طرح آنکھ پھیرنا ایک محاورہ ہے مطلب بے وفائی کرنا یا پھر توکہ دینا پریب دینا وغیرہ وغیرہ اور ادھر یورپ میں ترکی کے حصے بہرے کرنے کی سازش حصے بہرے کرنا انیس سو بیس میں لیکن اس تحریک کا ہتم ہونا تھا کہ دوسرے ہندو لیڈروں نے شدی اور سنٹن کی اشتیال انگیز کاروائیوں سے ہندو مسلم تعلقات کو خراب کر دیا تو گاندی یہ ہیں جی موہند آس کرم چند گاندی جن کو مہاتمہ گاندی کہا جاتا ہے ادم تشدد کی پالیسی اپنائی علی برادران مولانا محمد علی شوکر اور مولانا محمد علی جوہر یہ دو بھائی تھے جنہوں نے گاندی مہاتمہ گاندی کے ساتھ مل کر ادم تعاون یعنی ٹیکسوں کی ادم ادائیگی اور تعاون نہ کرنے کی زبدست تحریک شروع کی لیکن اس کے ساتھ جب ہندو اور مسلم مل کر انگریزوں کی سیاست کا مقابلہ کر رہے تھے تو کچھ دوسرے ہندو لیڈروں نے شدی اور سنکٹن کی اشتیال انگیز کاروائیان کی اس پر توضیحات میں بات کرتے سنکٹن اور شدی اس زمانے میں مسلمان لیڈر گفلت کی نین سوئے رہے اور آل انڈیا مسلم کانفرنس میں جمع ہو کر انہوں نے متحدہ سیاسی مطالبہ جو مسٹر جناہ کے چودہ نکاح سے مطابقت رکھتا تھا دنیا کے سامنے پیش کیا ادھر کانگریس نے گاندی کی قیادت میں مکمل آزادی کا اعلان کر کے سیول نافرمانی کی تحریک شروع کر دی یہ بھی تعاون نہ کرنا اور ٹیکس نہ ادا کرنے کی تحریک اس طوران میں لندن میں گول میز کانفرنس کا انعقاد ہوا اور برطانوی حکومت نے اپنا فرقہ ورانہ فیصلہ سنایا لیکن ہندو لیڈروں کی ہٹ درمی کے باعث ہندو اور مسلمانوں میں کوئی سمجھ ہوتا نہ ہو سکا انیس سو پینت میں نیا گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ نافذ ہوا جس کی رو سے مرکز میں خود اختیاری حکومت کا نفاظ تیہ پایا انیس سو سنت سن تیس کے انتہابات کے بعد کانگرس پہلے چھے اور دو اور صوبوں میں حکومت کرنے لگی جس سے اس کا سر پھر گیا اور اس نے سر پھر جانا تکبر میں آ جانا اس نے مسلم لیگ سے مو پھیر کر مسلمانوں کو بحیثیت قوم کے ملیہ میٹ کرنے کا مصمم ارادہ کر لیا ملیہ میٹ کرنا صفحہ ہستی سے مٹا دیں چنانچہ کانگرس ہکومتوں نے اردو کو مٹایا ہندی کو مدغم کرنا اپنے آپ میں زم کر لینا یا پیوست کر لینا ہندوانا تمدن ہندوانا جو رہن سہن ہے اس کے اور دیگر اداروں نشانات کو پروغ دیا گیا تو اس کی بیشمار توضیحات ہیں ایک سلائیڈ پر نہیں آئیں گے اس لئے ہم نئی سلائیڈ پر چلتے ہیں اور پھر دوبارہ اس سب سے پہلے میساک کے لکھنوں کا ذکر آیا تھا لکھنوں میں مسلم اور کانگرس کے درمیان ہونے والا تحریری معاہدہ جس میں سیاسی مقاصد کے خصول کے لئے دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے کا اہد کیا گیا اسے باقاعدہ معاہدہ کی شکل دی گئی یہ ہندو مسلم اتحاد ایک نئی کوشش تھی اور قائد عظم اس میں پیش پیش تھے شدی لفظ لفظی معنی پاک کرنا یعنی ہندوستان کو ہندووں کے علاوہ باقی تمام مذاہب کے لوگوں سے پاک کرنا شدی آریہ سماج یعنی ہندووں کا ایک پھرکہ آریہ سماج کی چلائی ہوئی ایک منظم تحریک تھی جس کا مقصد اسلام تھے تھوڑے ہی عرصے میں ساڑھے چار لاکھ نو مسلم راج بوتوں کو جو آگرہ میں آگرہ میں رہتے تھے اور اس کے آس پاس رہتے تھے شد یعنی مرتد کر لیا گیا اس کے جواب میں مسلمانوں نے تحریک تنظیم ملت تحریک تبلیغ اور صیرت کمیٹیاں قائم کر کے آریہ سماجیوں کا مقابلہ کیا پھر سنگٹن لفظی معنی اتحاد یا تنظیم انیسو چوبیس اور انیسو پچیس میں ہندووں کی طرف سے شدی اور سنگٹن کی جارہانہ تحریک ایک ساتھ چلائی گئی ڈاکٹر موجے نے سنگٹن قائم کی جو جنگجو ہندووں کی جماعت تھی اور اس کے منظم کرنے میں پندت منموہن مالویہ نے ان کی پوری پوری مدد کی اس کا مقصد مسلمانوں کی نسل پشی تھا یعنی ان کو ختم کرنا چاہے قتل کر کے کیا جائے ان کی نسل پشی تھا سیول نام فرمانی کی تحریک اکتی دسمبر انیسو انتیس کو کانگرس نے اپنے اجلاس لاہور میں قرارداد منجور کی جس کی مکمل آزادی کا مطالبہ کرنے کے ساتھ حکومت کو دھمکی دی گئی تھی کہ کانگرس پورے ہندوستان میں ٹیکس وں کی عدم ادائی اور بڑے پیمانے پر عدم تعاون کی تحریک شروع کر دے گی انیس سو تیس کے شروع شروع میں کانگرس نے یہ تحریک شروع دی چند تحریک جاری رہی جس سے ملک میں سخت افراد تفری پھیلی سائمن کمیشن مشہور برطانی مدبر جاج سائمن کو اس کمیشن کا سربراہ بنایا گیا جس کا مقصد سیاسی اصلاحات کی چھاندی اور ملک کے مختلف طبقوں کی رائے معلوم کرنا تھا چونکہ اس کے سب ارکان یورپی تھے اس لئے قائد آزم نے بھی اس کمیشن کی سفار شاد کا بائیک آٹ کیا ان کے خیال میں اس کمیشن میں ہندوستانی عوام کے اس حق کو نظر انداز کیا گیا تھا کہ ملک کے آئندہ دستور کی تشکیل میں انہیں بھی برابر اور مساوئی نمائنگی ملنی چاہیے تو چونکہ مسلمانوں کی نمائنگی نہیں تھی اس لئے ان کو رد کیا گیا نہرو رپورٹ انیس سو اٹھائیس میں کل جماعت ہی کامیٹی مقرر کی جو بعد میں نہرو کمیٹی کہلائے اس کمیٹی نے جو رپورٹ مرتب کی وہ نہرو رپورٹ کے نام سے مشہور ہوئی رپورٹ تیار کرتے وقت اس نے ہندووں اور مسلمانوں کی تجاویز کا جائزہ لیا اس رپورٹ میں قائد عظم کے جائز مطالبہ تسلیم نہ کیے گئے نہازہ نہرو رپورٹ کی تجاویز مسترد کر دی گئی اور ہندو انڈیا اور مسلم انڈیا کے راستے ایک دوسرے سے جدا ہو گئے آل انڈیا مسلم کانفرنس بیس مارچ انیس سو ستائیس کو قائد عظم نے دلی میں ہر مکتب فکر کے نمائندہ مسلم رہنما کو ایک کانفرنس میں مدھو کیا جو آل انڈیا مسلم کانفرنس کے نام سے محصوب ہوئی گول میس کانفرنس پہلی گول میس کانفرنس نومبر انیس تیس جنوری انیس تیس دوسری انیس تیس کے آخر میں اور تیس گول میس کانفرنس انیس سو بتیس میں منقد ہوئی چودہ چار اگس انیس سو بتیس کے دن انگلستان کے وزیر آزم ریمز میک ڈالر نے لندن میں برطانوی حکومت کی جانب سے کمیونل ایوارڈ یعنی فرقہ ورانہ فیصلہ کا اعلان کیا اس کے تحت مسلمانوں کے لیے مرکزی اور صوبائی سمبلیوں میں آبادی کی بنیاد پر نشست محسوس کی گئیں اور اچھوت اقوام کو بھی باز مرآ دی گئیں چونکہ ہندوستان کے مختلف سیاسی فریق کانگرس مسلم لیگ سکھ اچھوت وغیرہ کو وغیرہ کوئی متفقہ فیصلہ نہیں کر سکے تھے اس لیے برطانی حقومت نے مجبورا خود یہ عبوری سکیم نافذ کی تاکہ اکثریت کے ہاتھوں اقلیتوں کے حقوق پامال نہ ہو تو آئیے جی اب پھر چلتے ہیں پیراگراف کی جانب اور پیراگراف نمبر بارہ اور کچھ نکات کی مدد سے ان پر بات کرتی تو جنگ عظیم اول میں جب ترکی کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے گئے تو ہندوستان کے مسلمانوں میں بھی حقوق حدشات نے جنم لیا اور ان کے دلوں میں حرکت پیدا ہوئی اور انہوں نے سوچا کہ یہ یورپ کے ممالک اور حاصل طور پر حکومت برطانیہ جو ہندوستان پر حاکم بن کے بیٹے تھے وہ ہمارے خیرحہ نہیں ہو سکتے تو انہوں نے ہندووں کے ساتھ مل کر مساک لکھنوں کا معاہدہ کیا لکھنوں میں جس میں قائد عظم پیش پیش تھے اور انہوں نے سوچا کہ کانگرس اور مسلم لیگ مل کر ان انگریزوں سے چھٹکارہ حاصل کرنے کی کوشش کریں پھر یہ ہوا کہ برطانوی حکومت نے دھکا دیا انہوں نے فریب دیا پہلے انہوں نے کہا کہ ہم بہت جلد بتدریج خود اختیاری حکومت آپ کو دے دیں گے یعنی انیس سو سترہ میں انہوں نے یہ اعلان کیا لیکن جیسے ہی پہلی عالمی جنگ ختم ہوئی اور وہ جنگ جیت گئے تو پھر انہوں نے توتے کی طرح آنکھیں پھیر لی یعنی انہوں نے بے وفائی کی اور اپنے وادے سے مکر گئے اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ انہوں نے ظالمانہ جو قوانین ہے وہ نافذ کرنے کی ٹھان لی اور انیس سو انیس میں انہوں نے ترکی کے مزید ٹکڑے کیے اور یہ تقریباً تین چار سال تک ترکی کو مزید محدود کیا گیا ان کے ساتھ کچھ ایسے معاہدے کیے گئے جو ترکوں کے لیے بڑے شرمناک تھے لیکن مجبوراً کیونکہ وہ مفتوخ تھے اس لیے انہوں نے ان معاہدوں کو قبول کیا ایسے عالم میں گاندی نے اور علی برادران نے یعنی حکومت برطانیہ کے ساتھ عدم تعاون کی تحریک شروع کر دی لیکن پھر کیا ہوا کہ یہ چند ماہ ہی رہی اور اس کا کوئی خاص نتیجہ نہ نکلا ابھی یہ تعاون ہندو اور مسلموں کا جاری تھا کہ ہندو کے کچھ لیڈروں نے شدی اور سنگٹن جیسی اشتیال انگیز یعنی مشتعل کر دینے والی کاروائیاں شروع کر دی اور وہ اس لیے کر رہے تھے کہ مسلمانوں کو یا تو دوبارہ ہندو بنا لیا جائے یا پھر جو شروع سے مسلمان ہیں ان کو بے دخل کر دیا جائے ہندوستان سے اور اگر دونوں صورتیں نہیں ہوتی تو پھر ان کو قتل کر دیا جائے ان کی نسل کشی کر دی جائے تو اس طرح کے کچھ فسادات جو تھے وہ شروع ہو گئے پھر سائمن کمیشن اور نہرو ریپورٹ جو ہیں وہ بھی منظر عام پر آئیں لیکن ان میں جو تجاویز تھی وہ بھی مسلم کچھ تھی مسلمانوں کو ختم کر دینے کے متراتب تھی مسلمانوں کو نقصان پہنچانے والی تھی اس لیے قائد عاظم کو کسی صورت بھی قبول نہ ہوئی اور جب یہ نہرو ریپورٹ اور سائمن کمیشن کی تجاویز آئیں تو پھر قائد عاظم جو تھے انہوں نے اپنے چودہ نکات جو تھے جو مسلمانوں کے حق میں بھی تھے ان کے حقوق تحوز کے لیے تھے وہ پیش کی تو مسلمانوں کا متحدہ سیاسی مطالبہ تھا یہ چودہ نکات اور دنیا کے سامنے جب پیش کیا تو ادھر کانگریس نے گاندی کی قیادت میں مکمل آزادی کا اعلان کر کے سیول نافرمانی کی تحریک شروع کر دی اور پھر کانگریس کا مکمل آزادی کا نے اور سختی کی اور پھر جب سیول نافرمانی کی تحریک کا آغاز ہوا تو پھر مشاورت ہونے لگی اور کانفرنس ہونے لگی اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس جو مذاکرات تھے جو چل رہے تھے ان کا نتیجہ یہ نکلا کہ فیڈریشن اور صوبوں میں خود اختیاری حکومت انتہابات ہوئے تو ان انتہابات میں مسلمانوں نے مسلمان جو تھے وہ اتنے کامیاب نہ ہوئے کانگرس جو تھی اس نے انتہابات میں کامیابی سمیٹی اور اس کے بعد اس کا دماغ پھر گیا وہ مغرور ہو گئی اور اس نے مسلمانوں کے خلاف کھل کر اپنا کردار ادا کرنا شروع کر دیا یہ بات بڑی اہم ہے ہندو اور مسلم جو تھے انہوں نے پہلے پہل چلنے کی کوشش تو کی کہ ہم مل کر انگریزوں کا مقابلہ کرتے ہیں اور ان کو یہاں سے بے دخل کرتے ہیں اور ایک آزاد وطن حاصل کرتے ہیں جو کہ مشترکہ طور پر ہندوستان جو پہلے بھی تھا وہی ملک جو ہے ہم ہندوستان انگریزوں سے آزاد کروا لیتے ہیں لیکن پھر ہوا کیا کہ جب ہندووں نے مسلمانوں کے خلاف کاروائیاں شروع کی ان کو مارنا شروع کیا ان کو زبردستی ہندو بنانا شروع کیا اور ان کی نسل کشی شروع کر دی تو پھر قائد آزم جو ہیں ان کی بھی آنکھیں کھلی اور ان کو اس بات کا احساس ہوا کہ مسلمان اور ہندو ایک ساتھ نہیں چل سکتے اور اس طرح انہوں نے پھر وہ کانگرس کے ساتھ جو ان کا معاہدہ تھا وہ ختم کر دیا گیا کیونکہ ہندووں نے اردو کو مٹانے کی کوشش کی ہندی کو ابھارا اور مسلمانوں کے جو روایات تھیں جو اقدار تھیں اور ان کا جو رہن سہن تھا اس کو بھی ختم کرنے کی پوری کوشش کی یوں سمجھ لیجئے کہ ایک جدہ گانا ایک قوم کو ہندووں میں زم کرنے کی انہوں نے اعلانیا اور خفیہ طور پر بے شمار کوششیں کی آج کا لیکچر اختتام پذیر ہوا آپ کی آرہ کا منتظر رہوں گا مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ